اگرہ رکھو شروع ہوتا ہے کچھ سوالات آ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے اور یتیم بچے اور بچیاں ان کے تعلق سے رہنمائی سورت کے شروع میں بھی باتیں آئی تھی دوبارہ آ رہی ہیں کچھ اور پہلوں کے اعتبار سے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اب وہ حکم کیا ہے وہ اگلی آیت میں بات آئے گی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ ایک اور بات درمیان میں آ رہی ہے جس کی طرف اشارہ سورت کے شروع میں تھا یتیم بچیوں سے نکاح کے معاملے کے حوالے سے فرمایا وَمَا يُتْنَعَلَيْكُمْ فِي النِّسَى اور وہ جو تمہیں قرآن مجید میں سنایا جاتا ہے کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُطِبَ لَهُنَّ جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا مراد مہر وَتَرْغَبُونَ أَمْتَنْكِحُنَّ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور چاہتے ہو کہ ان یتیم لڑکیوں کو نکام لیلو اور اللہ بے بس بچوں کے بارے میں تمہیں رہنمائی دیتا ہے وَأَمْ تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل پر قائم رہو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور تم جو خیر کا معاملہ کروگے جو بھلائی کروگے تو بے شک اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے دو تین باتیں ایک تو عورتوں کے بارے میں سوال اٹھا وہ بیان تو اگلی آیت میں آئے گا دوسری بات یتیم عورتوں یتیم لڑکیوں کے بارے میں اس صورت کے شروع میں بھی تھا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ظلم کروگے یتیموں کے ساتھ مراد یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو پھر ان سے نکا نہ کرو دو تین چار کی گنجائش اللہ نے تمہیں دی یہ آیت بتا رہی کہ وہاں مراد کیا ہے یتیم سے یتیم لڑکیاں جن سے لوگ اس لیے نکا کرتے تھے نہ مہر دینا پڑے گا نہ کفالت کی کوئی زیادہ بڑی ذمہ داد ہوں کہ کوئی پوچھے گا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے منع فرمایا ہے اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وداحتیں فرمایی جو اب تفاصیر میں دیکھ سکتے ہیں اور یتیم بچوں کے بارے میں عدل کرنے کی تعلیم عطا کی گئی تو عورتوں اور یتیم بچوں کے حوالے سے یتیم لڑکیوں کے حوالے سے بھی یہاں رہنمائی آ رہی صورت کے شروع میں بھی ذکر تھا دوبارہ ذکر آ رہا ہے پھر دورہ دیجئے اللہ کا دین عورتوں کے حوالے سے یتیموں کے حوالے سے یتیم بچوں کے حوالے سے یتیم بچیوں کے حوالے سے معاشرے کے کمزور طبقات کے حوالے سے کس قدر احنمائی عطا فرماتا ہے اب اگلی آیت ہے مسئلہ کیا ہے کوئی عورت ہے محسوس کرے کہ شہر توجہ نہیں دے رہا اور کچھ زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے بے رغبتی دکھا رہا ہے تو یہ عورت کیا کرے قرآن پاک تو گھروں کو جوڑے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے تو اس کو ایک وے آوٹ بتایا جا رہا ہے اب وہ بیان اگلی آیت میں فرمایا وَإِنِ مُرَاةٌ خَوَفَدْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا اور اگر کوئی عورت درے مراد اندیشہ کرے اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اَيْنُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلاح کر لیں صلاح سے یہاں مراد کیا ہے کچھ تیہ کر لیں وہ تیہ کرنا کیا ہے کہ عورت محسوس کرتی کہ شوہر توجہ نہیں دیتا یا کوئی بے رغبتی کا پہلو ہے یا کوئی زیادتی کا معاملہ تو وہ اپنے کچھ حقوق میں کمی کر لیں ہر ہفتے امہ کیا جانا ہوتا ہے چلو بھی پندرہ دن میں چھوڑ دینا تمہارا خرچہ بچ جائے کیا پٹرولی میں مہنگا ہو گیا ہے مثال کے طور پر ہر مینے تو بجے دس ہزار دیتے ہو چلو بھائی اب بڑھانا مت ویسے بھی انفلیشن تو لیکن اگلے مینے تو میں یہ نہیں کہہ رہے گی پندرہ دینا دس پہ اقتفاق کر دینا مثال کے طور پر ایک ذرا انتہائی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت دور کی بات ہے عرب معاشرے میں تو تھا معاملہ ایک سے زائد نکاح کا معاملہ ہوتا تھا قرآن پاک بھی جادت دیتا ہے تو کبھی کوئی عورت محسوس کرے تو وہ اپنی باری کسی دوسری خاتون کی حوالے جس کو ہم تو سوکن کہہ دیتے ہیں مگر اپنے شوہر کو کہے چلو تم ایک باری میری اس کے پاس لگا لینا اس طرح کچھ حقوق سے وہ دست برداری کرے تو قرآن پاک بتاتے ہیں کہ اپنے شوہر کی وہ توجہ حاصل کر سکے گی کیوں آگے دو باتیں سنیئے وَسْسُلْحُ خَيْرِ صُلح بہتر ہے گھر بچے یہ بہتر ہے چاہے کچھ کڑوی بات آ جائے تھوڑا سا سیکریفائیس کرنا پڑ جائے کوئی کڑوی معاملہ کرنا پڑ جائے برداشت کرنا پڑ جائے سیکریفائیس کرنا پڑ جائے حق میں دست برداری کا معاملہ ہو جائے یہ بہتر ہے بجائے اس کے گھر بر بات ہو جائے وَسْسُلْحُ خَيْرِ وَسْسُلْحُ بہتر ہے وَأُحْذِرَةِ الْأَنفُسُ شُحُ اور ہر نفس میں ہرس تو رکھی گئی ہے لالش تو رکھی گئی ہے فائدہ مال کا فائدہ اس کی ہرس تو رکھی گئی ہے اب شوہر بھی دیکھے گا اچھا ایک ہفتے کا پیٹرول بچے گا ہفتے میں ایک دفعہ جانا پڑتا ہے مہینے میں اب چار دفعہ نہیں دو دفعہ جانا پڑے گا نان نفقے میں کمی کا معاملہ تو یہ شاید شوہر کو مائل کر لے کس واقعی طرف کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رغبت کرے توجہ کرے یہ سارا پروسس کیوں بتایا جا رہا ہے پہلے بھی ہم نے سمجھا سورة النساء کے شروع میں اور سورة البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا اور پھر ہم پڑھ رہے ہیں گھروں کو بچانے کے لئے توڑنا تو بڑا آزان ہے بچانا بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے اتنے سارے پروسسز جو ہیں وہ مختلف لیولز پر عطا کیے گئے ہیں فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر تم اندگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے یہ کسی کہا جا رہے ہیں مردوں کو تم اچھا عمل کرو تم بھلائی کا معاملہ کرو تم خدا کا خوف اختیار کرو تم تقوی اختیار کرو ارے مردوں کو اللہ نے بڑا بنایا تو بڑے پن کا مظاہرہ کرے نا سیکریفائز کا معاملہ سبر کا معاملہ برداشت کا معاملہ چلو ٹھیک ہے جارے دو کا معاملہ درگزر کا معاملہ معافی کا معاملہ مردوں کو اگر بڑا بنائے تو بڑے بنے نا بڑے اپنے اختیار کے استعمال میں تھوڑی ڈنڈا اٹھانے میں تھوڑی زیادتیہ کرنے میں تھوڑی بڑے بنے اپنے تحمل کے احتواج سے گھروں کو بچانے کے لیے بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جاری جو چاہو سو کرو نا عورتوں کو بھی بتا دیا سوری نسا کی آیت نمبر 30 فور میں کے نیک بیوی کون ہے جو شوہر کی تابعہ داری کرے یہ خامہ خامہ کے جو آج کل پرفریم نارے یہ گندگی کے دھیر کی طرف لے جانے والے زنا کے راستے کی طرف لے جانے والے عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد وہ سیریل کلنگ بھی ہوتی ہے اور پھیکا جاتا ہے مرا جاتا ہے سب کچھ کیا جاتا ہے نا دین گھروں کو بچانا سوارنا چاہتا ہے اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں یہ تعلیمات آپ کے میرے خالق کی ہیں اور جب خالق پر یقین کر کے ان تعلیمات پر عمل ہوگا تو گھرانے بہتر ہوں گے سبریں گے اور بچیں گے انشاءاللہ تعالی اب ایک اور مسئلہ وہ دو بیمیاں کر رہے ہیں تو عادل کرنے کا معاملہ ایک بات شروع میں بھی آئی عادل کی شرط کے ساتھ عادل نہیں کر سکتے ایک پر اقتفاق کرو اب اس کے تعلق سے ایک پریکٹیکل معاملہ بیان ہو رہا ہے فرمایا وَلَمْ تَسْتِعُ أَمْ تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْحَرَسْتُمْ اور ہرگز تم نہیں کر سکوگے خواہ کتنی ہی خواہش کرو کہ عورتوں کے درمیان بلکل عادل کر لو فَلَا تَمِيرُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَ تو پس ایک کی طرف اتنے زیادہ جھک تو نہ پڑو کہ دوسری کو بلکل معلق چھوڑ دو کیا مطلب قرآن عدل کا تقاضی بھی کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے ہونی سکے گا کیا مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے ظاہر کے معاملے میں عدل کا معاملہ نان نفقہ ہے کپڑا ہے کھانا ہے پینہ ہے رہائش ہے یہ تو ظاہر کے معاملات ہیں اس میں تو عدل ہوگا اچھا بلکل برابری نہیں کہا برابری کا لفظ نہیں عدل کا لفظ ہے ایک بینی سے تین بچے ایک بینی سے پانچ بچے ہیں بتائیے دونوں کو برابر پیسے دیے جائیں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا برابر نہیں عدل جو بنتا ہے رائد وہ دیا جائے گا یہ بڑا پیارا لفظ ہے عدل برابر نہیں کہا عدل کا ایک بات لیکن قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تم کتنا چاہو ہنڈر پرسن نہیں ہو سکے گا کیا مطلب قلبی معاملہ ڈیفرنٹ ہے ظاہر کے اعتبار سے نان نفقہ اس میں برابری یعنی عدل کا تقادہ پورا ہوگا قلب کا معاملہ کسی کے طرح زیادہ رجان کوئی بیوی زیادہ دیندار ہے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والی سبحان اللہ کوئی زیادہ کفائے شعار ہے کوئی زیادہ اچھے انداز سے بچوں کی تربیت کرنے والی این ممکن ہے نا کوئی علم میں زیادہ ہے ماشاءاللہ کوئی اخلاق میں زیادہ ہے ماشاءاللہ کہ دوسری کو بالکل معلق لٹکتا چھوڑ دو کہ پدا چلے اس بیچاری کا کوئی شہر ہی نہیں ہے یہ ظلم ہے عدل کا تقادہ ہے اس عدل کے ساتھ شریعت نے دو تین چار میکسیمم چار تک کی گنجائش ایک شہر کو ایک برد کو عطا کی ہے وہ اپنی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ لیمٹ لگائیں اور اس کی اجادت عطا فرمائی ہے بارحال ایک ہے قلبی معاملہ اور ایک ہے ظاہری عمل اور رویہ ظاہری عمل رویہ خرچوں میں عدل کا معاملہ اور قلبی معلام کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا اس طرح پکڑ کا معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ فرمایا کہ وَإِن تُصْرِحُ وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کرتے رہو مراد اندہ معاملہ وَتَتَّقُوا اختیار کرو خوف خدا ہونا چاہئے فَإِمْنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا وَحِيمًا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا نہائی ترہم فرمانے والا ہے ایک بات دل سرس کر دیتے ہیں آپ کے سامنے حضرات علماء بھی بیان فرماتے ہیں لوگوں کو عدل کا لفظ جائے بس دو بیویوں کے درمیان نظر آتا ہے چیک کرتے ہیں کس نے دو شادیاں کا رکھیے پکڑ پکڑ کے اس کو چیک کریں گے کہیں بے لگا لگا کے چیک کریں گے بے عدل کر رہے ہیں کی نہیں کر رہا وہ اللہ کے بندوں یہ عدل صرف دو بیویوں کے درمیان مطلوب نہیں یہ اولاد میں بھی مطلوب ہے استاد کے شاگردوں میں بھی مطلوب ہے ایمپلائر کے ایمپلائیس میں بھی مطلوب ہے جہاں جاں اختیار رکھتے ہیں نیچے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی مطلوب ہے یہ بات میں اگر اجازت دے تو میں سمجھو بھی آنی چاہیے بس نشانہ بنانا ہے کسی کے اوپر انگلیاں اڑانی ہیں کسی کے اوپر کومنٹس باعث کرنے ہیں لوز ٹاک کرنی ہیں مذاق اڑانا ہے وہ میں دو شادیہ کر کے رکھیں یہ دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے تو جو قرآن ادھر عدل کی بات کرتا ہے وہ قرآن زندگی کے سارے معاملات میں عدل کی بات کرتا ہے وہ کوئی نہیں کہتا کیونکہ دوسری شادی کرنے کی حمد تو ہے نہیں وہ سے لوگوں کے اندر مذاق اڑانے کے لئے سے میدان کے اندر آ جاتے ہیں اور یاد رکھئے کہ دوسرا تیسرہ نکاح محمد مصطفیٰ نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں سے نکاح محمد مصطفیٰ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑانے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں تو عدل یہی نظر آتا ہے باقی معاملات میں عدل نظر نہیں آتا یہ خود بے عدلی کی بات ہے یہ خود ظلم کی بات ہے کہ نشانہ بنانے کے لئے عدل دو بیویوں میں تلاش کر دیں کہ کر رہا ہے کی نہیں کر رہا باقی سارے معاملات میں ظلم چلتا ہے تو چلتا رہے وہاں زبان نہیں چلتی یہ تو بین صافی کے بات ہے نا بارحال لیکن کہا گیا مردوں کو وَإِمْتُسْلِهُ وَدَتَّقُ اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو فَإِمْنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ وَحِيمَةُ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت مشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے ہاں اس سب کے بعد وہ بیوی کو سمجھایا رغبت کیسے حاصل کرے شوہر کو کہا عدل کا معاملہ اس سب کے باوجود خدا نہ خاصتہ ناچاقی ہو جائے اور پوائنٹ آف نو ریٹن آ جائے تو ہمارا دین بڑا فطری دین ہے اس نے فطری تعلیمات ہمیں عطا کی بڑی پیاری تعلیمات عطا کی آپشن دے رکھا ہے اگر پوائنٹ آف نو ریٹن آ جائے معاملہ بالکل نہیں سور سکتے معاملہ چل ہی نہیں سکتا تو خامہ خان ایسا لنگر آن کی زندگی اجیراند بربادی والی بات ہو قرآن پاک کہتا ہے کہ نہیں وعیت فرقہ اور اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں معاملہ ختم کرنا چاہیں لیکن کب سارے پروسس سے گزرنے کے بعد خوف خدا زبان کو کنٹرول میں رکھو اچھے معاملات کرو درگزر کا معاملہ کرو جانے دو چھوڑ دو بخش دو کوئی خوبی تلاش کرو اگر جھگڑا ہو جائے تو خاندان کے دو بڑوں کو بٹھاؤ ملاو سمجھاؤ بتاؤ سب کچھ کرو یہ سارا کچھ ہو گیا سب کچھ کر لیا پھر بھی نہیں ہوتا تو پوائنٹ آف نو ریٹن آئے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دے رکھی ہے یہ فطری دین ہمارا دین اسلام فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَاعَتِ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی کشائش سے وسعط سے اور بے شک وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعط والا حکمت والا ہے اگر معاملہ انتہائی کا درجہ کا آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر میچ عائندہ عطا کر دے گا سبحان اللہ اللہ کے ہاں وسعطوں اور خزانوں کی کمی نہیں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا بَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وَلَقَدْ وَسَّعِنَا الَّذِينَ اُودُ الْكِتَابَ مِنَا قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُوا اللَّهُ اور ہم نے وسیعت کی مراد خوف نہ ہو تو پھر تو لوگ گناہ کے کام کرتے زنا بھی کرتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے خوف خدا ہوگا تو ان احکامات پر عمل ہوگا تو گھرانے ہمارے سوریں گے انشاءاللہ وَإِمْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر تم کفر کروگے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے وَكْعَنَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے تم نہ فرمانیا کرو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اللہ بے نیاز ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز کام بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی اِيَشَأْ يُذْحِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخرِينَ اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے مراد فنا کر دے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے اللہ تمہیں مٹا گا کسی اور کو لے آئے گا اللہ کو کوئی مشکل نہیں لیکن تم سوچو تمہارا بنے گا کیا تم نے جواب تو دینے اللہ کے سامنے اللہ اکبر وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالی اس بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ جو کہ دنیا کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب یعنی بدلہ ہے تم تہہ کرو تھوڑی سی دنیا چاہیے تو کافروں نے بھی لے لی نمرود نے ہامان نے لے لی تمہیں بھی مل جائے گی یہ کہ تمہیں آخرت چاہیے تو اللہ آخرت دینے پر بھی قادر ہے بٹ نیچرل تھوڑے کو چھوڑو ہمیشہ کی فکر کرو یہ آرزی دنیا کو چھوڑو آخرت کے ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے